کسٹرم انٹیلیجنس کراچی نے کراچی ائرپورٹ پر کاروائی کرتے ہوئے تیرہ کروڑ سے زائد مالیت کے موبائل فونز کی سمگلنگ ناکام بنا دی ہے یہ سمگلنگ کہاں سے کہاں ہو رہی تھی اس سمگلنگ کا کیا مقصد تھا کون لوگ تھے جو اتنی بڑی موبائل فونز کی سمگلنگ کر رہے تھے ہر چیک پیج بیگ ایک دوسرے کو پکڑاتے رہے ہیں اپنے گیٹ اپس بھی بدلتے رہے ہیں ایرپورٹ سٹاف ہے ان کو ڈوج کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے تھے اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں مرسد موجود ہیں ایڈیشنل ڈریکٹر کسٹم انٹیلیجنس کراچی مسٹر انامولا وزیر صاحب بڑی ایک اورگنائزڈ کاروائی تھی جنہوں نے کی تھی اور وہ کوشش ان کی یہی تھی کہ کسی طرح ساری ایڈنسیز کو ڈوج کریں اور یہ تیرہ کروڑ موبائل فونس تھے تیرہ کروڑ مالیت کے یہ لیٹسٹ موڈل کے آئی فون فیفٹین تھے جو کہ شارجہ سے آ رہے تھے اس میں چار لوگ انوالف تھے جنہوں نے بڑے ایک منظم طریقے سے آپس میں مل کے ان کو یہ دو بیگوں میں تھے ان کو گماتے رہیں ہر چیک پہ جو کسٹمز کے اور باقی ایجنسیز کی چیکس ہوتی ہیں ائرپورٹ پہ وہ بیگ ایک دوسرے کو پکڑاتے رہیں اور اپنے گیٹ اپس بھی بدلتے رہیں کبھی ٹوپی پہنتے رہے کبھی جیکٹس ہوتارتے رہیں مطلب انہوں نے ایک بہت ارگنائزڈ یہ پلاننگ کی تھی اور وہ کسی حد تک جو وہاں پہ ائرپورٹ سٹاف ہے ان کو ڈوج کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے تھے لیکن ہمیں بڑی ایکوریٹ انفرمیشن تھی اس لیے جب یہ لوگ باہر نکلیں تو آرائیوال حال کے باہر پہ ہم نے پھر ایک طرح سے ان کے لیے پوری فیلڈنگ سیٹ کی ہوئی تھی اور چاروں کے چاروں کو ہم نے اریسٹ کیا ان کے قبضے سے ایک سو اٹھا سٹ آئی فون فیفٹین جو ہے جس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے وہ ریکاور ہوئے جس کی مارکٹ ویلیو تقریباً تیرہ کروڑ روپے یہ سارے کے سارے آئی فون تھے اور سیکھنی یہ بتائی گا کہ یہ انڈیویجول کپیسٹی میں کوئی فیملی تھی یہ چار لوگ تھے یا کوئی گروپ تھا نہیں یہ خود بھی ایک ارگنائز گروپ تھا ان کی ہمیں کافیت تک انفرمیشن ہمیں مل گئی ہے ان کے فونوں سے بھی بیگراؤنگ سے بھی یہ پہلے بھی کرائمز میں انوارڈ رہے ہیں اور اس کے جو پیچھے نیٹ ورک ہے وہ بہت ارگنائز ہیں وہ حوالہ ہنڈی میں بھی انوارڈ ہیں اور وہ ارگنائز برین ان کے پیچھے اور لوگوں کا تھا انہوں نے ٹائمنگ ائر لائن فلائٹ اس طرح سیلیکٹ کی تھی نورملی اس طرح کی چیزیں دبائی سے آتی ہیں انہوں نے شارجہ کی ف دبائر کے ٹائم کو یوز کیا تو وہ انہوں نے باقاعدہ پیٹرن دیکھا کہ کسٹمز والے کس وقت زیادہ ویجلیند ہوتے ہیں کس وقت زیادہ ریلیکس ہوتے ہیں باقی سطاف کس وقت زیادہ ویجلیند ہوتے ہیں کس وقت زیادہ ریلیکس ہوتے ہیں وہ ساری چیزوں کو سٹڈی کر کے انہوں نے یہ اٹیمٹ کی تھی تو پتا کیسے چلاتا کسٹم کو پھر کے فلاں بیک کی اندر اتنے موبائل فونز پکڑے کیسے گئے ہمارا تو انفرمیشن کا ایک نیٹ وک ہماری سسٹر جو انٹیلیجنس اجنسیز ہیں وہ بھی ہمیں انفرمیشن دیتی ہیں اس کیس میں بھی انہوں نے بھی اسسٹنس دیتی ہیں ہمیں انفرمیشن جب ملی تھی تو ٹیکنیکل اسسٹنس انہوں نے پروائیٹ کی اور انہوں نے ایکٹیولی ہمارے ساتھ اس کو پرسوک کیا جس کی بنیاد پہ یہ ساری کاروائی ہوئی ہوئی ادر وائز تو وہ کافی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایک سٹیپ آگے چلیں اور چیزوں کو اپنے طریقے سے چلائیں لیکن ہمیں کسی نہ کسی طرح خبر ملی جاتی ہے اس میں سارے فیفٹین پرو میکس تھے اس کے علاوہ بھی جو نورمل حالات میں سمگلنگ ہوتی ہے تو اس میں موبائل فونز ہوتے ہیں یا اور کون سی اشیاء ہوتی ہیں فونز کے علاوہ ایرپورٹس کی حد تک اگر آپ بات کرتے ہیں تو ایرپورٹس سے نورملی وہ چیزیں سمگلنگ ہوتی ہے جو ہائی ویلیو اور لو ویٹ ہوتی ہے یعنی ہلکے وزن میں کم ہو یا والیوم میں کم ہو لیکن ویلیو میں زیادہ ہو جس طرح گولڈ ہے کرنسی ہے ایلیکٹرونکس کے مختلف اشیاء ہے اور اس میں جو وہ آج کل پاپولر ہے جب جیسے جیسے کوئی نئے برینڈ کا موڈل آتا ہے وہ بہت زیادہ پاپولر ہوتا ہے اس کی ڈیمانڈ چونکہ زیادہ ہوتی ہے پرافٹ اللیگل پرافٹ مارجن زیادہ ہوتے اس لئے لوگ اس کی زیادہ اٹیمٹ کرتے ہیں سر یہ سارے موبائل فونز ڈبا پیک تھے اور سیکنڈ یہ بتائے گا کہ اب ان موبائل فونز کا کیا ہوگا یہ کہیں جمع ہوں گے سٹیٹ پیر ہاؤس میں یا ان کو آکشن کیا جائے گا موبائل فون کے لئے بنیادی طور پر حکومت نے ایک آپشن دیا ایک ایسا رو ہے کہ اگر کسی سے پکڑے جائیں اور وہ اپنی غلطی مانتا ہے اور اس کو سزا ہوتی ہے یا عدالت سے اس کو وہ پلیڈ گلٹی کرتا ہے تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو فونز ہیں وہ ایک جرمانہ کا ایک خاص پورشن ہوتا ہے جو کہ کافی بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے وہ دے کے پر ان فونوں کو واپس ریلیز کر سکتا ہے بٹ وہ اگین عدالت پر منحصر ہے کہ وہ اس کو اس کی جرم کو کس نظر سے دیکھتے ہیں تو ایک آپشن تو یہ ہے کہ وہی بندہ جرمانہ دے کے اور ڈیوٹی ٹیکسز دونوں دے کے اپنے فون واپس چھوڑوا لیں دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہم پھر پی ٹی اے سے رابطہ کرتے ہیں وہ اگر اس کو کلیر کرتے ہیں کہ اس میں کوئی فیک نہیں ہے کوئی اور مسئلہ نہیں ہے پھر اس کو ہم آکشن کی طرف لے کے جاتے ہیں جو تجربہ ہے اس میں لوگ جو ریسنٹ کیسز ہوئے ہیں اس میں لوگ جو رمانہ دے کے اپنے فون واپس لے جاتے ہیں موسیقا